اسلام علیکم ناظرین فیس آئیڈی نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں محمد فارو پڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر کنر فنکشن آل اپوزٹ ایم بی ایس کالیج گراؤن پریسٹین پلی محبوب نگر اوپننگ سون بکنگ آر اوپن فرم نیویمبر 2024 فور انفرمیشن کانٹائٹ 9849794374 99491418 9885871018 کڑنگل کے سابق ملی پٹنم نرند رڈی کو پولیس نے ہراست میں لے لیا انہیں حیدرباد کے بنجا راہیس میں کے بی آر پارک کے خریب صبح ووکنگ کے دوران گرفتار کیا گیا ابتدائی اطلاع کے مطابق نرند رڈی کو ویخرباز زلے کے کلیکٹر پر حملے کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ویخرباز زلے کے دوڈیالا منڈل کے لگا چر گاؤں میں پیر کو کلیکٹر اور دگر احدداروں پر حملے کے بعد پولیس نے رات میں ہی کاروائی شروع کر دی رات کے وقت علاقے میں برقی کی سربراہی معتل کر دی گئی انٹرنیٹ سرویز بند کر دی گئی اور کئی گھروں میں چھاپے مارے گئے تقریباً تین سو پولیس احالکاروں نے حصہ لیا اور مختلف مخامہ سے پچپن افراد کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا تفتیش کے بعد سولہ کسانوں کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں چودہ دن کے عدالتی تحویل میں پرگی سب جیل منتخل کر دیا گیا عمومی طور پر فرخہ وارانہ فسادات اور دیگر سنگین جرائم کے دوران انٹرنیٹ خدمات معتل کی جاتی ہے لیکن اس واقعے کے بعد کسانوں کے احتجاج کے دوران بھی انٹرنیٹ سرویز معتل کر دی گئی حکام نے دوڈیالا، کڑنگل اور بننسپیٹ منڈلوں میں انٹرنیٹ کی خدمات مکمل طور پر روک دی ہیں واضح ہے کہ اس گاؤں میں فارما کمپنی کا خیام کیا جا رہا ہے جس کی مخالفت کرتے ہوئے گاؤں والوں اور کسانوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا جس میں یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے کے اہم ذمہ دار نریش نامی شخص سے سابقہ ایمیلے پٹنم نرندرڈی کئی مرتبہ فون پر بات کرنے کی اطلاعات پولیس کے پاس ہے اور نریش فرار میں ہے اطلاعات پولیس کے پاس ہے موسیقی 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 موسیقی